اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو گئی سے ہاں آپ لوگ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں تو پیارے ویورز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بون لے چکن کڑی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں تو پوری ریسپی دیکھنے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آہے تک دیکھئے گا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تو بون لے چکن کڑی بنانے کے لیے جو جو سمان چاہیے وہ میں نے سارا ریڈی کر کے رکھا ہوئے جو کہ آپ لوگوں کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں تو چلیے اب بینہ ٹائم ضائع کی یہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ڈال لیں گے کوکنگ آئل اور کوکنگ آئل کو تھوڑا سا گرم کر لیں گے جیسے کوکنگ آئل گرم ہوگا تو اس میں پیاز ڈال دیں گے پیازوں کو ہم تھوڑی تر بون لیں گے اور اس کے بعد ڈال لیں گے لسن لسن کو ہم اس لیے بعد میں ڈال لیں گے کیونکہ لسن جو ہے وہ جلدی براؤن ہو جاتا ہے اور پیاز جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لگاتے ہیں تو اس لیے جب اس پوائنٹ پہ آ جائیں گے پیاز تو پھر ہم ڈال لیں گے لسن اور لسن اور پیاز کو ہلکا براؤن کر لیں گے زیادہ براؤن ہم نے نہیں کرنا کیونکہ ہم نے چاول نہیں بنانے ہم نے چکن کڑی بنانی ہے تو جیسے ہی لسن اور پیاز براؤن ہو جائیں گے تو ہم ڈال لیں گے بون لیس چکن اور بون لیس چکن ڈالنے کے بعد ہم چکن کو اپنی دیر تک بونیں گے جب تک کہ چکن کا کلر چینج نہ ہو جائے جب چکن کا کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اس کو ہلکی آج کار کے دام لگا دیں گے اور پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے دام لگانے سے یہ ہوگا کہ جو پیاز اور لسن ہے وہ اچھی طرح گال چائیں گے اور چکن میں جو پانی ہوتا ہے وہ بھی سارا باہر نکلائے گا اور نمک ہم نے نہیں ڈالنا ہے اگر ہم نمک ڈال دیں گے تو پیاز صحیح طرح سے ملائم نہیں ہوں گے نمک ہم تھوڑ دیر بعد ڈالیں گے جب پیاز نہ رم ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو گیا اور ہم اس کو دم دے دیں گے جی تو یہ دیکھیں دم دینے کے بعد پیاز جو اس طرح سے نرم ہو جائیں گے اب ہم نے نمک بھی ڈال لی ہے اور یہ جو پانی نظر آ رہی ہے یہ توڑا سا ہوشک کر لیں گے اور ہوشک کرنے کے بعد پھر ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچیں اور ٹیماتر ان کا پیسل بنایا ہوئے وہ ڈالوں گے یہ کیا جی ہری مرچوں اور ٹیماتر کا پیسٹ اور اس کو مرچ کروں گے اور ساتھ ہی ڈال لوں گے ہوشک مسالے ہوشک مسالے جو ہیں وہ پیپری کپ اوڈر ہے ہلدی ہے بسورہ مرچیں ہیں اور بس یہی اور ایک ڈال دی ہے میں نے اچاری مرچ اور ایک میں پڑی ہوئی تھی بیل پیپر یہ بھی میں نے ڈال دی ہے تاکہ اس سے بھی اچھا ٹیسٹ بنتا ہے اور اگر آپ کو چاہیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو بیل پیپر ہے وہ بھی گریوی اس کی نظر آئے وہ بیل پیپر نہ نظر آئے تو اب جب چکن بونتے ہیں تب ہی اس کو بھی ڈال لیں گے تو یہ بھی ساتھ ہی میکس ہو جائے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی گریوی بان گئی ہے نہ ہی ہمیں مسالہ پیچھنا پڑا ہے نہ ہی کچھ تو یہ جٹ پٹ سے تیار ہو جاتے ہیں بہت ہی مزے کا بنتا ہے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو اب ہم ڈال دیں گے گرم مسالہ اور ہرہ دنیا اور جٹ پٹ سے ہمارا چکن جو